اگزیٹ پول ہریانا میں آپ کو کہاں دکھا رہا ہے جمہو کشمیر میں آپ کو کہاں دکھا رہا ہے سورچ پالا موجو آ رہا ہو لیکن نوے انجل شرما جمہو کشمیر میں آپ نے اپنا کھول لیا ہے ووڈ بینگ ہریانا میں کچھ نہیں کر پا رہا ہے عام آدمی پارٹی ایک شرما جی دیکھیں ہم تو عام آدمی پارٹی تو ہمیشہ سے یہ کہہ رہی ہے کہ ہم تو پول میں آتے ہی نہیں ہیں آج تک کون سے پول میں آئے ہم کسی پول میں نہیں آئے ہم نے دلی میں چناؤ لڑا تھا ہمیں زیرو دیتے تھے ہم 28 لے گئے ہم نے پنجاب میں چناؤ لڑا ہمیں زیرو دیتے تھے ہم 22 لے گئے تو یہاں سرکار بنائیں گے جا نہیں سر سرکار بنائیں ہم نے پوری طاقت لگائی ہے ہمارے بنا سرکار نہیں بنے گی ہریانہ میں مجھے ایک بات میں آپ کو کلیر ری بتا دوں آج بجی پی جو ہے یہ جو ہریانہ کا چناو تھا یہ بجی پی کا ایروگنز ختم کرنے کا چناو تھا یہ جو گھوم رہے تھے اس سے اتارنے کا کام کریں گے جنتہ ان کا انہوں نے جو کسانوں کا حال کیا محلہ ہون کا حال کیا یوکا ہال کیا یہ وہ اتارنے کا چناو تھا ہم تو ہریانہ کی جنتہ نے ہمیں تو بلکل بہاں کھول کے سوڈت کیا ہریانہ میں ہمیں تو بہت پیار مل رہا ہریانہ میں آپ کو اپنی بات continue کرنا کیونکہ آپ کو ہریانا میں شون نہیں دکھا رہے ہیں جمہو کشمیر میں تو پھر بھی ایک ہے آپ کو صحیح نہیں دکھا رہے ہیں یہ یہ دکھا رہے ہیں منوت سنگھ دکھا رہے ہیں ہمیں تو شون نہیں دکھاتے ہیں پول والے نئے سٹیٹ میں ہمیں شون نہیں دکھاتے ہیں پول والے اچھا ہمیں ہمیں تو ہمیں تو شوک شوک دیتے ہیں ہم پول جتنے بھی پول کریں تو شوک ہی دیتے ہیں ہمیں ہم آدمی پارٹی کے رہے ہیں شوک دیں گے آپ کو ڈرت اندر بھاتیا ہریانا سے آپ کا close connection ہے اس سمیہ آپ شرینگر میں ہیں اور ان دونوں state کا exit pole آ رہا ہے سنگھ ساب آ رہا ہو بھاتیا جی عمر عبداللہ آپ کا تو close connection ہے آپ تو آپ کا تو close connection ہے عمر عبداللہ is a close friend of yours عمر عبداللہ is a close friend of yours عمر عبداللہ is back and with a bang بھاتیا جی sir there is no doubt عشوریہ جی کہ عمر عبداللہ will come with a bang نہیں نہیں آج بات ہوئی آپ کی عمر صاحب سے کیا کہہ رہے عمر عبداللہ جو پبلک نے گراؤنڈ پہ جو گراؤنڈ پہ ایک پبلک نے پیار دکھایا ہے عمر صاحب کو وہ پیار اور وہ اس نے شرف عمر صاحب کے دادہ کو کبھی دکھاتے تھے جو شیخ عبداللہ صاحب کو دکھایا ہے وہ آج شاید عمر صاحب کیونکہ کیمپیننگ میں میں کافی دن ان کے ساتھ میں نے دیکھا closely ان کو watch کیا ہے تو اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے کہ عمر عبداللہ صاحب اچھی بہمت سے یہاں پر جیتیں گے باقی exit پول میں جیسے آپ دکھا رہے ہیں کہ جمہو میں کتنی سٹے اب بھارتی انتہ پاٹی کی آئیں گی اور کانگریس وہاں کتنا پردرشن کر پائے گی اس کے اوپر سرکار بنانا کی پر dependent کرتا ہے یہ سارا اب کانگریس کتنا اپنا زور جمہو میں دکھا پائے گی اس کے اوپر سرکار پر dependent کرتا ہے لیکن جمہو کشمیر کی جو عوام ہے جو جنتہ ہے اس نے clear cut mandate national conference کو دیا ہے اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے اور وہ کل آپ کے سامنے آ جائے گا رہی ہریانہ کی بات تو ہریانہ میں بھی بھارتی انتہ پارٹی کو کافی نقصان ہوا ہے اور نقصان اس میں آپ کھالی بولنے سے کہ exit board الٹا ہو جائے گا سیدھا ہو جائے گا نہیں ہے اپنی ہار کو تھوڑا سا accept کر لینا چاہیے لیکن اس میں بھی کہہ رہی نہیں ہے دس سال سے سرکار تھی انٹی انکمبنسی بہت اور سورج پال اممو جو رہے ہیں وہ خود بتا رہے ہیں بھاٹیا جی اس بات کو بار بار کہہ رہے ہیں وہ سورج پال اممو جو استطیعہ آپ بتا رہے تھے اب شیو امتیاغی حالانکہ بولیں گے پہلے میں اممو جی سے کومنٹ لے لیتا ہوں اس کے بعد شیو ہم آپ سے ابھی میں نے بھاٹیا جی کو سنا بھاٹیا جی پہلے تو میں ایک بات آپ کو کھلے کر دوں کہ جمہو کشمیر کے اندر جو آپ بول رہے ہیں نیشنل کانفرنس کا سیخ عبداللہ عمر عبداللہ آپ دوارہ ریپیٹ کریں گے مجھے لگتا ایسا نہیں ہونے والا جمہو کشمیر کے وکاس کو گتی دینے کا کام دیش کے پردھام ننتری نے کیا ہے دھارہ تین سو ستر ہٹا کر اس دیش کے اوپر بہت بڑا احسان بیجے بھی چھوڑ دی سنگ نہیں نکلتا یہ بات لائف دیکھ رہے ہیں میں کون ہے یہ میں بتا رہا ہوں لوگ صرف بولتے ہیں سورج پالا موجی لائف دیکھ رہا ہے بیجے بھی چھوڑ دی آپ دھارہ تین سو ستر کا وکاس سر دھارہ تین سو ستر کا وکاس ہے اس کے اوپر کمپرومیج نہیں ہے اگر دھارہ تین سو ستر کو ہٹانے والے لوگوں کو اگر ہم وہاں ستہ سوپیں گے تو جمہو کشمیر کا پھر دوبارہ سے فیناس ہوگا ہم کبھی نہیں چاہیں گے ایسے لوگ ستہ میں آئے جنہوں نے جمہو کشمیر کو پر جن پریواروں نے کبجہ کر کے رکھا ہے جہاں پر گنڈا کر دی ہوئی ہے جہاں اتنکواد کو بڑاوہ ملا ہے جہاں پتھر واجی ہوئی ہے ایسے لوگوں کو ستہ میں مجھے لگتا ہے پر اگر جنتا ان کو سیتیس ووٹ دے رہی ہے سورج پالامو جی تو آپ کی بات کا دیکھئے یہ تو وہی بات ہوگی نی لیکن اگر جنتا ان کو سیتیس سیٹے دے رہی ہے ایکزیٹ پول میں یہ وہی جنتا ہے اور وہی ایکزیٹ پول جس کو آپ ہریادوں میں ٹھیک کہہ رہے اور کہہ رہے نہیں نہیں یہ تو ہونا ہی تھا کیونکہ بی جے پی نے غلط کیا تو اگر وہی ایکزیٹ پول اور اگر وہی ایکزیٹ پول جو نیشنل کانفرنس کو عمر عبداللہ کو سیتیس دے رہا ہے تو آپ اس کو بولے نہیں نہیں یہ غلط ہے یہ تو چڑھ بھی میری پڑھ بھی میری ایسے تھوڑی ہو ایسوریہ جو منو سنگھ نے ایک شبد کہا کیا کہا منو سنگھ جو منو سنگھ نے کہا تیس سات چھ دس تیس سات چھ دس وہ جو سولہ عرصہ تیس سیٹے ہیں میں آپ کے سر کو سمان کرتا ہوں پر تو تیس کے تیس نیشنل کانفرنس کے ساتھ جائیں گے کیسے سوچ لیں آپ نے مجھے پتا ہے تیس میں سے بیس آپ کے ساتھ ہے وہ میرے کو پتا ہے شیوہمتیا کی ایسی تھوڑی کچھ ہے وہ تیس میں سے بیس بی جے پی کے ساتھ ہے مجھے پتا ہے وہ دیس کے ساتھ ہے جتندر بھاڑیہ کچھ کہنا چاہ رہے ہیں مردول جتندر بھاڑیہ شیوہمتیا کی قلع نہیں ہے منو سنگھیں کہا رہا ہوں ایک بات کلیر کر رہا ہوں ان کی بات جو تین سو ستر کی انہوں نے کہی وہ تین سو ستر کا جو وشے پردان منطری نے بہت اچھا قدم اٹھایا ہوگا میں اس میں نہیں جارا پورے دیس کو ہندوستان کو لیے اچھا ہوگا بہت وہاں کی لوکل عوام جمہو کشمیر کی لوکل عوام نے اس کو اسیپٹ نہیں کیا وہ یہ ایکزٹ پول کے ساتھ اور اس الیکشن کے ریزلڈ کے ساتھ سامنے ایک بات اس میں mostraہ hanverے کا ہوں سمیدان نہیں مانتی باتے اoger کیا وہ ہندوستان کا سمیدان کو نہیں مانتے کہی سے بات کر رہے ہیں یہ ہے پاس گیا یہ ہے پاس گیا آپ کیا انکhee سیٹیمنٹ کو چھوڑ دیں گے میں باتے اجیر آپ کیا لوکل عوام کی spear اگر آپ کو دیکھیں گے پریشانی کیا آوشکتہ نہیں ہے ہاں نیشنل کانفرنس کو ایک سرچ دکھایا جا رہا ہے اس میں کہیں کوئی دو رائے نہیں ہے سٹیبلش پارٹی ہے تین جنریشن سے ایک ہی پریوار چلا آ رہا ہے تو کہیں نہ کہیں تھوڑا بہت آدھار تو ہو ہی سکتا ہے جیسے راہول گاندی کا ابھی تھوڑا بہت تو رہی گیا ابھی بھی میں صرف ایک ہی چیز کہنا چاہتا ہوں کہ ہم وہاں سرکار بنائیں گے لیکن اس کے ساتھ سال ہم نے ایک اور چیز کو انشور کیا ہے کہ ایشور یا کپور اگر وہاں پر اب دو ہزار چوبیس میں جائے تو ان کو بم بندوق اور آتنکوادیوں سے ڈرنے کی ضرورت نہ ہو یہ ایک achievement ہے ہمارا ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس کا کیا اثر ہے لوکل میں گراؤنڈ پر کیا اثر ہے لیکن اس کا ایک فرق ہے جو دیش بھی آپ کی دکھائی بھی دیتا ہے اور وہ ہم نے بدلاؤ کیا ہے ووٹ میں بھی دکھے گا ہم سرکار بنائیں گے رتناکر جی رتناکر جی ایک کومنٹ لے لیتا ہوں آپ سے رتناکر جی بڑے دیر سے ویٹ کر رہے ہیں شیوہم تیاغی کہہ رہے ہیں ہم ابھی بھی بنائیں گے بڑے کانفیڈنٹ نظر آ رہے ہیں رتناکر جی اتیاس میں چلا آتا ہوں آپ کے چینل کے مجھے تو مطمئن ہو گیا ہوں کہ سرکار ہم یہ لوگ کی بن رہی ہے کیونکہ یہی بھاشا سدھانشرو تریویدی جی نے بولا تھا کہ ان کی رتناکر دیپارٹی کی مسکرہات صرف چار جون تک ہے اور سانھے نو بھے سبا آپ کے سٹوڈیو میں میں نے کہا تھا کہ میری مسکرہات تو قائم رہے گی آپ کی کہا گئی جو تین سو تیس کا دعویٰ کر رہے تھے تو ان کی بھاشا جو ہے وہ ان کو لے ڈوبے گی اور دوسری بات میں بتاؤں آپ نے جمہو کشمیر میں کیا کیا ہے اور وہاں جو ووٹنگ کا پیٹرن آپ دیکھنا ہے ایک بات یاد رکھئے اچنٹ آف وینیس میں کہا گیا کہ میرا بولنا سے زیادہ میری چپی میری طاقت ہے وہاں کی عوام آپ کو اپنی جگہ دکھائے گی آپ نے اس کے ساتھ انیائے نہیں کیا ہے آپ نے جیسے بتایا ہے نا کشمیر میں دربار لگتا تھا جمہو میں دربار اٹھا کے جمہو سے آپ نے واپس کشمیر نے بھیج دیا آپ نے چھوڑیے صاحب آپ نے تین سیٹ آ رہی ہیں آپ کی جمہو کشمیر میں کہا آپ بلکل فیلوسوفیکل موڈ پہ چلے جاتے ہیں لاتندر باٹیا جی آپ دو ناو پہ پیار رکھ کے چلنے کی کوشش کر رہے ہیں ایک بہت پرانی کہاوت ہے دو ناو پہ جو پیار رکھتا ہے وہ ڈوب جاتا ہے دھیان سے باٹیا جی